اسلام علیکم قائز آج موسم بہت زبردست پھر میں نے سوچا کیوں نہ گھر چال کر آج مچھلی کا سالن یعنی فیش کری بناتے ہیں چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فیش کری بنانے کے لیے میں نے تقریباً چار پیسز یعنی تقریباً ایک کلو فیش لے لی تھی پھر پین کے اندر کوئی سا بھی ویجیٹیبل آئل ڈال لیں گے اور اس کے اندر فیش کے پیسز رام رام سے ڈالتے جائیں گے اور پھر اس میں لیمن ایٹ کر لیں گے اور میڈیم آج پر فیش کو پکاتے جائیں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی اچھے طریقے سے حوشک نہ ہو جائے جب اس کا پانی اچھے طریقے سے حوشک ہو جائے گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر اپنے سیکنڈ پرسیجر کی طرف آئیں گے یعنی آپ مثالہ بنانا سٹارٹ کریں گے اور اس کے لیے میں نے ایک پیاس لے لیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا اب مثالہ بنانے کے لیے ہنڈیا میں کوئی سا بھی ویڈیٹیبل آئیل یوز کریں گے اور پھر اس میں کٹے وے پیاس ایڈ کر لیں گے اور پیاسوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لیکن ان کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسا کہ ہم نارمل ہنڈیا بنانے کے لیے بہت زیادہ براؤن کرتے ہیں یہ بس ہلکہ ہلکہ فرائی ہو جائیں تو اس میں مثالے ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے پھر میں نے ایڈ کیا کرشڈ کارلک کیونکہ کرشڈ کارلک کی جو شبو ہوتی ہے وہ انہینس کرتی ہے مچھلی کے ٹیسٹ کو مگر آپ اس کے لیے فریش کارلک بھی یوز کر سکتے ہیں پھر لیں گے پاپرکا پورڈر اور یہاں میں نے ہاف سپون پاپرکا پورڈر یوز کیا ہے پھر ایڈ کر لیں گے نمک اور پھر آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور اس وقت تک مکس کریں گے جب تک ساری مثالے اچھی طریقے سے بون جائیں یعنی آپ نے مثالے ایڈ کرنے کے بعد صرف ان کو بوننا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے جب ہم مثالوں کو اچھی طریقے سے بون لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر لیں گے تاکہ مثالے جلیں نا وارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ کو بہت زبرداز قسم کی ہوشبو آئے گی پھر اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ٹماٹر اور ساتھ ہی موٹی کی لائچی اور دارچینی کا ایک چھوٹا سا پیس ایڈ کر لیں گے اور یہ جو ہم نے ٹماٹر ایڈ کی ہیں اب اس کو ہم مثالے کے ساتھ مکس کرتے جائیں گے گائز میڈیم آج پر ہم نے مثالہ بھی بوننا ہے اور ٹماٹر کو بھی میڈیم آج پر ہی پکانا ہے یہ دیکھیں آپ ٹماٹر پکنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور پھر اس میں صرف اتنا پانی ایڈ کریں گے جتنا ریکوائر ہو فشکری بنانے کے لیے یعنی جتنا آپ نے مچھلی کا سالن بنانا ہے صرف اس کونٹیٹی میں ہی پانی ایڈ کرنا ہے جب ایک دو بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تب اس میں ہم جو ہم نے سائیڈ پر فرائی کر کے فش رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں رام رام سے ایڈ کر دیں گے فش ایڈ کرنے کے بعد اس سب مکسر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گائز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا فشکری بنانے کے لیے جتنا پانی ریکوائر ہوگا یعنی مچھلی کا سالن بنانے کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہمیں ہوگی یعنی ہم نے اپنے اپنے حساب سے اتنا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کی ہے اور یہاں بھی اس کو بوائل آنے سٹارٹ ہو چکے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا مچھلی بھی پکی ہوئی ہے مسالے بھی اچھی طریقے سے بنائے ہیں اور جیسے ہی پانی کو بوائل آنے سٹارٹ ہو جائے گا پھر تقریبا فشک کا سالن تیار ہے اسی لئے یہاں میں نے تین سے پانچ منٹ تک جو پانی ایڈ کی ہے اس کو بوائل آنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم ڈی شوڑ کر لیں گے اور ڈی شوڑ کرنے سے پہلے میں نے اس پر تھوڑا سا زیرہ ایڈ کی ہے کیونکہ اس سے بہو زبردہ سٹیسٹ آئے گا اور زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈاک کے راکھ سکتے ہیں تاکہ پانچ منٹ تک یہ اچھے طریقے سے پاک جائے چلی آئی آپ اسے ڈی شوڑ کرتے ہیں اچھا جی مچھلی کے سالن کے ساتھ میں نے تھوڑ سی روٹی بھی ایڈ کر لی اور اس کو میں نے پھر کھایا تھا روٹی کے ساتھ اور اتنے مزے کا یہ سالن بنا تھا اگر آپ یہ ریسپی فالو کر کے بنائیں گے دیکھیں گار والے بھی آپ کی طریفیں کریں گے چلی آئی آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں گائز یہ نہ صرف دیکھنے میں بھی بہت مزے کی تھی بلکہ کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت زبرداست تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی کسی نئی ویڈیو کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ